وصعتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا آج کوئی کہتا ہے ازان بند کرا دوں گا کوئی کہتا ہے نمازوں پر پاوندی لگا دی جائے گی کوئی کہتا ہے مسلمان کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا کوئی کہتا ہے ہم قرآن سے چھبیس آیتوں کو نکال دیں گے ہندوستان کا مسلمان نہ پیغمبر آزم کا دروازہ چھوڑے گا نہ نبی کا کلمہ چھوڑے گا اور نہ ہندوستان چھوڑے گا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی ہی صلو علیہ وعالی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے کعبے کے بدرد جا تم پہ کرو درود تیبہ کے شمس و دحا تم پہ کرو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برحان رشید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس کے متعلق ارض و معروف سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانہ غیوب پیغمبر آزم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکمِ اردو سماوات باعثِ تخلیقِ کائنات احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارِ گوہربار میں والیہانہ قیدت اور محبت کے ساتھ درودِ پاک کا حدیہ پیش کر لیں پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و علیہ آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلامن علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکارِ علیہ حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت کنزل کرامت جبل الاستقامت قاطعِ بِدَاد رہبرِ شریعت علم کی ہیں چٹان بزمِ سنیت کی ہیں پہچان قوم سے ہیں پتھان نام ہے احمد رزا خان علیہ الرحمتو و الرزوان بریلی کی سرزمین سے پیغمبرِ آزم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ بھی تھوڑا سا مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ ادھر والی پارٹی تھوڑی سی کمزور لگ رہی ہے ذرا تھوڑا سا اور مچل کر بولیں سبحان اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اور وسعتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو مچل کر اور بولیں سبحان اللہ آپ لوگوں کو بھی کہلوانے کی عادت ہوگئی ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے بولو یار پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعت دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے حضرات جب حشر کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا کوئی کسی کا یارو مددگار نہ ہوگا سورج سوانے زبر ہوگا تمام اہل محشر نفسی 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 کر رہے ہوں گے اور کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا ایسے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام عرش آزم کے سائے کے نیچے جلوہ فرماؤں گے اور آدم علیہ السلام یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ کون بندہ اللہ کا یعنی کون میری اولاد کون انسان جہنم میں جا رہا ہے اور کون جنت میں اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے اور اس شخص کی نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام توجہ فرمائیں گے غور فرمائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ شخص جو ہے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا امتی ہے اور اس شخص کی نگاہیں جو ہیں وہ میدان حشر میں آقا کریم کو تلاش کر رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں میرے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا سنیں گے مچل جائیں گے سرکار ارشاد فرمائیں گے کس طرف آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا ایک گناہگار امتی ہے عذاب کے فرشتے اس طرف اسے کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں سرکار دوڑیں گے فرشتوں کے قریب پہنچیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے توجہ میری طرف اکھنا ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا چاہیے میں آپ کے ازہان کو اپنی گفتگو کے بلکل قریب لانا چاہتا ہوں آپ کی طبیعتوں کو بھاپنے کے بعد میں نے اپنی گفتگو کی جو ہے وہ ابتداء کی ہے اللہ اللہ ایک گناہگار شخص ہے عذاب کے فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں آدم علیہ السلام نے دیکھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے عرض کیا سرکار آپ کے گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں سرکار نے اتنا سنا مچل گئے اس شخص کی طرف دولے اس فرشتوں کے قریب پہنچے میرے آقا نے آپ کے آقا نے ہم سب کے مابا ملجا داتا نے اللہ کے محبوب نے فرشتوں کے حکم دیا فرشتوں پہر جاؤ فرشتوں پہر جاؤ فرشتے پہر گئے اللہ اللہ آپ شان مصطفی ملاحظہ فرمائیں اللہ کے محبوب کی پاور ملاحظہ فرمائیں اللہ کے محبوب کی قفت ملاحظہ فرمائیں اللہ کے محبوب کی اختیار ملاحظہ فرمائیں میدانِ حشر ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے کوئی کسی کا یارو مددگار نہیں ہے کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں آدم علیہ السلام نے دیکھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے سرکار کو جب پتا چلا میرا گنہگار امتی عذاب کے فرشتے لے کر جا رہے ہیں سرکار دوڑے فرشتوں کے قریب پہنچے اب سرکار کی پاور ملاحظہ کریں اللہ اللہ میرے آقا نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں پہر جاؤ فرشتوں پہر جاؤ فرشتوں پہر گئے اللہ اکبر کبیرہ فرشتے پہر گئے فرشتوں کو حمد و مجال نہ ہوئی جو میرے نبی کا حکم دار دیتے جانتے ہو جس لیے کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مسیح نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عزمتِ مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان حضور سید رضوانویہ صاحب طبلہ علماء اہلِ سنت اصلاحِ معاشرہ کونفرنس سبحان اللہ ماشاء سرکار نے حکم دیا فرشتوں پہر جاؤ فرشتوں پہر جاؤ فرشتے پہر گئے فرشتوں کو حمد و مجال نہ ہوئی جو اللہ کے محبوب کا حکم ٹال دیتے اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی تمیت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے فرشتے دست بستا کھڑے ہو گئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہمیں روکا گیا سرکار کس لیے ہمیں ٹوکا گیا میرے آقای رشاد پرمائیں گے فرشتوں میرے اس گناہگار امتی کو کہانے کر جا رہے ہو فرشتے ارز کریں گے سرکار آپ کے اس امتی کو میزان عمل پر لایا گیا اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا جب اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا تو اس کے گناہ زیادہ تھے نیکیاں کمتی لہذا یا رسول اللہ اسے ہم جو ہے اس کے گناہوں کے سبب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں سرکار نے اتنا سنا میرے آقا نے انشاءات فرمایا فرشتو چلو میرے اس امتی کے نامہ عمال کا وزن میرے اس امتی کے عمال کا میزان دوبارہ کیا جائے چلو اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو فرشتے سرکار کا حکم پا کر اس شخص کو پکل کر میزان عمل پر لائیں گے پھر اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا دوبارہ جب اس کے عمال کا میزان کیا گیا دوبارہ جب اس کے گناہ اور نیکیوں کو تولا گیا پھر گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں اہل محشر دیکھ رہے ہیں پہلے میزان کیا گیا تھا تب بھی گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی دوبارہ میزان کیا گیا پھر نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں میرے آقا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں جب سرکار نے ملاحظہ کیا گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں تو میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈال دیا یار مچھل کر بولو سبحان اللہ آقا نے رسولِ گرامی وقار نے ملاحظہ کیا اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں پہلے میزان کیا گیا تب بھی گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی دوبارہ میزان کیا گیا تب بھی گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں اللہ اللہ جب سرکار نے اتنا ملاحظہ فرمایا میرے آقا کریم نے اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک نوری کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس گناہگار کے آمال سالیہ میں شامل کر دیا اس گناہگار کی نیکیوں میں شامل کر دیا اس چھوٹے سے نوری کاغذ کا ٹکڑے کا اس شخص کی نیکیوں میں شامل ہونا تھا گناہ مٹ گئے نیکیاں زیادہ ہو گئی اہلِ محشر پکار اٹھے پچ گیا پچ گیا پچ گیا کامیاب ہو گیا اللہ یہ کہے گا اے اہلِ محشر سنو بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے ناری تکبیر ناری رسالت حسلقِ علیہ حضرت عزمتِ مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان اسکری پر کے سنی مسلمان حضور سید رضبان میاں صاحب قبلہ زندہ بات زندہ بات اہلِ محشر پکار اٹھے بچ گیا بچ گیا بچ گیا کامیاب ہو گیا کہے گا اہلِ محشر سنو بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے مجھے تو میرے محبوب نے بچا لیا ہے اللہ اللہ امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین پر جب اس حدیثِ پاک کو پڑھتے ہیں تو یوں ترجمانی کرتے ہیں وسعتِ دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو وسعتِ دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم مسلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو خاک ہو جائیں ادو خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا آج کوئی کہتا ہے ازان بند کرا دوں گا کوئی کہتا ہے نمازوں پر پاوندی لگا دی جائے گی کوئی کہتا ہے مسلمان کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا کوئی کہتا ہے ہم قرآن سے چھبیس آیتوں کو نکال دیں گے اماز اللہ ایک دہلی کی بدبخ ایک خبیصہ ایک ظالمہ ایک جابیرہ جس کا نام نپر شرمہ ہے اس نے میرے آقا کریم کی شان میں زبان دراز کی اس نے بے عدبی کی اس نے غستاخی کی وہ سوچ رہی تھی میں نبی کے خلاف بولوں گی مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا وہ سوچ رہی تھی میں پیغمبر کے خلاف بولوں گی مسلمان پیغمبر کا دامن چھوڑ دے گا وہ سوچ رہی تھی میں نبی کے خلاف بولوں گی مسلمان نبی کے در سے ہٹ جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے بھی اور دہلی کی اس فائشہ عورت سے بھی اے ظالمہ سن لے ہندوستان کا مسلمان نہ پیغمبر آزم کا دروازہ چھوڑے گا نہ نبی کا کلمہ چھوڑے گا اور نہ ہندوستان چھوڑے گا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا نہ رہی تکبی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نہ رہی تکبی نہ رہی رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان اسکری پر کے سنی مسلمان وا وا زندہ باز زندہ باز خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آج اس دنیا کے اندر ترہاں ترہاں کے فتنیں اُبھر رہے ہیں کوئی ازان پہ اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے کوئی کہتا ہے اگر آپ لاؤڈ سپیکر پر ازان پڑھو گے تو ہم مسجدوں کے سامنے لاؤڈ سپیکر لگا کر ہنومان چالیسہ پڑھیں گے میں نے تو کہہ دیا تھا بھائی اگر آپ کو ہنومان چالیسہ پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں پڑھو یا مندر میں جا کر پڑھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور اگر تم مسجدوں کے سامنے آ کر بھی ہنومان چالیسہ پڑھنا چاہتے ہو تب بھی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے آؤ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو مسجد کے سامنے آ کر تم ہنومان چالیسہ پڑھو ہم منع نہیں کریں گے مگر یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا تم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہمارا کردار دیکھ کر ہماری گفتار دیکھ کر اللہ کے کلام کو سن سن کر یہی ہنومان چالیسہ پڑھنے والے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام سچا ہے مسلمان سچا ہے قرآن سچا ہے پیغمبر آزم سچے ہیں انہیں بتا دو کہ ہندوستان کے مسلمان کی غیرت بھی باتی ہے ہندوستان کا مسلمان اپنا سر کٹا دے گا مگر نبی کی شان میں غستاقی برداست نہیں کرے گا زندہ بات زندہ بات حق ہے حق ہے بے شک مگر یار مجھے آپ لوگوں سے بھی شکایت ہے مجھے آپ سے بھی شکایت ہے آپ نمازوں میں سر جھکا نہیں سکتے تو کٹا کیا سکتے ہو یار اور بھی آزم بھائی کٹا آئے گا بھی تو وہی سر جو سر جھکاتا ہو جب آپ نمازوں میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو تو کٹانے کے لیے کہاں سے آوگے ابھی جھار گھنڈ کا معاملہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے آپ نے سنا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات مدسر اس کا نام تھا اور آج میں نے اس کی ماں کا انٹرویو دیکھا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فخر ہے افسوس نہیں ہے میرے بچے نے ناموس رسالت کی خاطر پیغمبر آزم کی عزت کی خاطر مصطفیٰ کے وقار کی خاطر اپنے سر میں گولی کھائی ہے اور میں حکومت وقت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں اگر تمہیں مسلمانوں کو قتل کرنا ہے کرو اگر تمہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے کرو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی بارود ہیں تمہارے پاس کتنی ایک سیتالیس ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی گولیاں ہیں ہندوستان کا ایک ایک مسلمان اپنا سینہ لے کر اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہے ہندوستان کے مسلمان کا ایک ایک بچہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے مگر جس میں سے اس خبیصہ نے کہلی کی بدبختہ نے جس میں اس نے نپر شرمہ نے ہمارے نبی کی شان میں غستاخی کی ہے ہم صدمے میں ہیں ہم اداس ہیں ہم رنجیدہ ہیں اے ظالموں اب تم ہمارے صبر کا امتحان نہ لو ہمارے باپ کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے ہماری ماں کو کہو گے ہم سن لیں گے ہماری بہنوں کو کہو گے ہم سن لیں گے ہماری اولاد کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان چیخ چیخ کر کے رہا ہے جتنا کہنا ہے ہمیں کہو گولیا مارنی ہے ہمیں مارو سر کاتنے ہیں ہمارے کاتو مگر اگر تم نبی کی شان میں بے عدوی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے تم نبی کی شان میں غستاخی کروگے ہم خاموش نہیں رہیں گے تم نبی کی شان میں زبان دراز کروگے ہم اپنے سر لے کر آئیں گے اپنے سینے لے کر آئیں گے آؤ تم کتنی گونیاں برساؤگے برساؤ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان نبی کی عظمت کی خاطر اپنے سر کو کٹانے کے لئے تیار ہے مگر نبی کی شان میں بیاد بھی برداش نہیں یا بات ہے زندہ بات زندہ بات حق ہے بے شک بے شک بہت اچھے حضرت سبحان اللہ سمجھ ماری آپ کی بات اچھا آپ سب کو بھی بڑا صدمہ ہوا ہوگا بھئی ہمیں کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا ہمارے اہل و ایال کو کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا مگر اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں زبان دراز کرے گا تو برداش نہیں اور جسے سننے کے بعد برا نہ لگے تو وہ پھر اپنے دل کے اندر جھاک کر دیکھے کہ ایمان کا کوئی شائبہ بچا ہے یا نہیں بچا اس کے سینے کے اندر کسی کونے میں ایمان کا ایک بھی ذرہ باقی ہے یا نہیں ہے اگر مومن ہوگا ایمان والا ہوگا تو نبی کی شان میں بیاد بھی سن کر ضرور وہ رنجیدہ ہوگا وہ ضرور غمزدہ ہوگا مگر یار کیا کہوں باس ٹیم تو حضرت طبیعت ہی نہیں چاہتی کچھ کہنے کی وہ اس لیے کہ پہلے آزان پر پاوندی کی بات مسجد کے سامنے حلوان چالیسہ پڑھنے کی بات اس سے پہلے قرآن سے چھپیس آیتیں نکالنے کی بات اس سے پہلے سی اے اے اینار سی ترہاں ترہاں کے پروپیگنڈے ترہاں ترہاں کی خرافاتیں مگر ہمیں ان لوگوں سے کوئی جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں ہے انہیں جو کرنا ہے وہ کریں کیونکہ اسلام اور مسلمان جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے باطل طاقتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلمان کو کیسے مٹھایا جائے میں انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظالموں ہم رہیں یا نہ رہیں مگر قرآن رہے گا ہم رہے یا نہ رہے مگر اسلام رہے گا ہم رہے یا نہ رہے میرے نبی کی شان رہے گی ہم رہے یا نہ رہے ازان رہے گی ہم رہے یا نہ رہے اسلام رہے گا اس لیے کہ ہم جیسے کتنے آئے چلے گئے مگر اسلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح و قیامت تک اسلام رہے گا یہ اس قوم کو ڈڑانا چاہتے ہیں جس قوم نے اتنی لاشے اٹھائیں اتنی لاشے اٹھائیں آپ بغداد کی تاریخ پڑھیں تو تاتاریوں نے بغداد کے اندر مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیئے تھے مینار تاتاری یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے سر کاٹ دیں گے ہم مسلمانوں کو شہید کر دیں گے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے تو آزان ختم ہو جائے گی قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ اتنے سر کاٹے اتنے سر کاٹے کہ سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیا اللہ اکبر جب یہ ظالم بغداد کے اطراف سے گزر رہے تھے تو تاتاری بادشاہ کی بیٹی جب اطراف بغداد سے گزری تو ایک جنگل سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آواز آ رہی تھی تاتاری بادشاہ کی بیٹی وہی پر پہر گئی اس نے اپنے سپائیوں سے کہا اپنے فوجیوں سے کہا جنگل کے اندر سرچ کرو اور دیکھو اس جنگل میں کون اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے سپائیوں نے جب دیکھا سر پر امامہ ہے چہرے پر داڑی ہے ایک نورانی شکل و سورد والا نوجوان ہے عالم دین ہے جنگل کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے تاتاری فوج نے پکڑا بادشاہ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے کہا تھا مولانا صاحب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے بغداد کے کتنے مسلمانوں کے سر کاٹ دیئے سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیئے تم اب بھی ہم سے نہیں ڈرتے تم اب بھی ازان پڑھ لہے ہو تم اب بھی قرآن پڑھ لہے ہو اللہ اللہ اس عالم دین نے کہا تھا اس عالم بغداد کی ہمت و جسارت کو سلام اس نے کہا تھا اے تاتاریوں سنو تمہاری کیا اوقات جو میں تم سے بہت ڈروں اللہ اللہ تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے جب اس عالم ربانی کے تیور دیکھے تو حیران ہو گئی کہا مولانا صاحب سروں کا امبار لگا دیا کٹ کٹ کر سر کٹ کٹ کر بھیر لگا دیئے تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا تمہیں ہم سے خوف نہیں لگتا تمہیں ہم سے خوف نہیں کھاتے اس عالم دین نے کہا تھا اے ظالمہ عورت سن لے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ مومن دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت اور پاور سے نہیں ڈرتا آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں مگر جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈرتے اور جب ہم ویسا نہیں ڈرتے تو آپ ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرو گے ظالم آپ کو ڈرائے گا کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیرا سر کاٹ دوں گا کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیری مسجد کے سامنے حلومان چالیسہ پڑھوں گا کبھی ظالم کہے گا کہ میں تیرے مسجدوں سے لاؤڈی سپیکر اتروا دوں گا کبھی ظالم کہے گا میں قرآن سے چھپیس آیتیں نکال دوں گا کبھی ظالم نبی کی شان میں غستاخی کر کر ڈرائے گا آج ظالم ہمیں ڈرا رہا ہے آنکھ دکھا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ڈر جائے گا مومن ڈر جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں مومنوں کے جذبات سے مت کھیلو ایمان والوں کے جذبات سے مت کھیلو اگر کسی شہزادے کو جلال آ گیا اگر حسین کا کوئی شہزادہ اس کے رسول میں ڈپوپ کر کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا نہ تم ہوگے نہ تمہاری سلطنت ہوگی نہ تمہاری طاقت ہوگی نہ تمہاری پاور ہوگی اگر اس دنیا میں کچھ ہوگا تو وہ قرآن ہوگا اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ پیغمبر آزم کی عزت کا جھنڈا ہوگا اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ اللہ حوبر کی صدایں ہوگی درانا چاہتے ہیں دھمکانا چاہ رہے ہیں یہ درانا چاہ رہے ہیں بولے ہم تمہارے سر کاٹ دیں گے اگر تم پروٹیسٹ کروگے تو ہم جو ہے تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیں گے تمہارے گھر توڑ دیں گے کل سے بھی بچارے کسی ایک مسلمان کا گھر توڑ دیا گیا کتنے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دی گئے ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ بچارے مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز بلند کی اس وجہ سے ان کے مکانوں پر بلڈوزر چل رہے اور جو لوگ بچارے احتجاج کر رہے تھے پیس فل کچھ ظالم انہیں بھی پکڑ پکڑ کے جو ہے لے گئے اور تھانے میں لے جا کر ڈنڈا پھیرا ہاتھ پیر توڑ دی گئے اس پر این ایسے کے تحت کر رہے بھائی اتنی سخت کر رہے بھائی کہ ایک سال تک جیل میں جانے کے بعد کوئی سنوائی نہیں ایک سال کے بعد سنوائی ہوگی لیکن مسلمان تیری غیرت بھی سو چکی ہے تیری حمیت مر چکی ہے ظالم کہتا ہے تیرا سر کاٹ دوں گا مگر تیری غیرت نہیں جاتی ظالم کہتا ہے ازان پر پاوندی لگا دوں گا مگر مسلمان تیری غیرت نہیں جاتی ظالم کہتا ہے قرآن سے 26 آیتیں نکال دوں گا مگر مسلمان تیری غیرت نہیں جاتی ظالم کہتا ہے میں قرآن مٹا دوں گا مگر تیری غیرت نہیں جاتی آپ کہو کہ سید صاحب اتنے کڑوے جملے ہماری غیرت نہیں جاگ رہی مسلمان کی غیرت نہیں جاگ رہی میں کہتا ہوں اے مسلمان اگر تیری غیرت جاگی ہوتی تو آج مسجدیں خالی نہ ہوتی اگر تیری غیرت جاگی ہوتی تو آج اسٹیٹسوں پہ تیرے گھر کی ماں اور بیٹیوں کے فوٹو لگے وہ نہیں ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے نبی کی شان میں بیادوی کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے اسٹیٹسوں پر گانے ہیں کتنے لڑکے آپ کے گاؤں کے ہوں گے جن کے آپ اسٹیٹس شیک کر کے دیکھ لو ابھی فیس بک پر اور گانے لگے ہوئے ہیں ماذا اللہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اور کتنے نوجوان یہاں پر اللہ رسول کا ذکر چلہ سرکار کی شان میں غستاخی کرنے خلاف والوں کے جو ہے جو ان کی پلیننگ ہیں اس کے اوپر کچھ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ظالم ابھی بھی کانوں میں لیٹ ٹھوسی پڑی ہوگی وہ راستے میں چکر کے چکر لگا رہا ہوگا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اببہ کو پروا نہیں ماں کو پروا نہیں بھائی کو پروا نہیں بہن کو پروا نہیں کسی خاندان والے کو پروا نہیں اور جب کوئی بات بگڑتی ہے تو پھر مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں سید صاحب ہماری عزت تو مٹی میں ملنے جا رہی ہے سید صاحب ہم تو تباہ ہونے جا رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوا بولے ہمارا لڑکا پوری رات فون پہ بات کرتا ہے اب کہہ رہا ہے اسی لڑکی سے شادی کروں گا تو میں نے کہا بھئی یہ کرا دے بولے سید صاحب نہیں کرا سکتا کیسے کراوں اس کی ماں اچھی نہیں ہے اس کا باپ اچھا نہیں ہے اس کا خاندان اچھا نہیں ہے نارئی تکبیر بیٹھے رہیں آپ بیٹھے رہیں بہت اچھا مجمع ہے علماء استقبال کریں گے نارئی تکبیر نارئی کا جواب دے سکتے ہیں اجازت ہے آپ کو محبت سے بہت بڑے خطیب آ رہے ہیں جن کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے محبت سے نارئی کا جواب دے نارئی تکبیر نارئی رسالت مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ ہندوستان اللہ ممفتی گلفام صاحب قبل عرام پوری خطیبِ ہندوستان اللہ ممفتی گلفام صاحب قبل عرام پوری آپ نہ اٹھیں آپ نہ اٹھیں آپ بیٹھے رہیں بلکل بیٹھے رہیں نارئی تکبیر نارئی رسالت مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ ہندوستان اللہ ممفتی گلفام صاحب قبل عرام پوری نارئی تکبیر نارئی رسالت اچھے خطیب آ چکے ہیں الحمدللہ بہت جلد انشاء اللہ حضرت کی تقریر ہوگی درودِ پاک پڑھ کر سنائے اللہم صلی علیہ سیدنا وَأَلَىٰ آلِ سیدنا وَمَعُلَانَ مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صلو علیہ سلاتا وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیچ پر حضرت اللہ ممولانا مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ والقدسیہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں میں حضرت کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا انشاء اللہ بہت جلدی میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو کہیں تک پہنچاؤں اور مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ آپ تک وہاں ضرور پہنچیں گے جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں پہنچیں گے نا انشاء اللہ بات سکی سمجھ ماری ہے بات یہ چل لی تھی کہ ظالم جو ہے وہ آج ہمیں آنکھ دکھا رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ ہم ازانوں پر پابندی لگا دیں گے کبھی کہتا ہے قرآن سے چھبیس آجتیں نکال دیں گے کبھی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے کبھی ظالم کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ خون بہائیں گے ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے مسلمانوں کو شہید کر دیں گے طرح طرح سے آج پلیننگ اسلام اور مسلمان کے خلاف ہو رہی ہے مگر ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں اس کی سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان جب سے اس دنیا میں آیا ہے باطل طاقتیں ہمیشہ سے اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی پلیننگیں اور کوششیں کرتی رہی ہیں مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ اپنے فضل کرم سے اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائی ہے تو اسلام تو کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا مگر آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم بار 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 اسلام اور مسلمان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں مگر ہماری غیرت نہیں جا گی ہماری حمیت نہیں جا گی آپ کہو کہ سید صاحب ایسا کیوں تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو کل بھی شراب پی رہا تھا وہ آج بھی شراب پی رہا ہے اتنا پرفتن دور اتنی زیادہ پروپگنڈے اتنی زیادہ پلیننگ ہے اس کے باوجود بھی یہ نشے سے توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں جو لوگ کل نماز نہیں پڑھتے تھے وہ آج بھی نماز نہیں پڑھ لے اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس خبیصہ کے خلاف مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے بددعا کی ہو چندی لوگ ہیں بس کچھ تو ہیں خیر اللہ کا فضل ہے اچھا 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 اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا انٹینے والے نماز پڑھنا آئیں گے نماز آپ کی کی تو ہے آپ ازان کا احتمام نہیں کرتے ازان کا احترام نہیں کرتے ظالم نے کہا کہ میں ازان پر بابندی لگا دوں گا آپ نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا نمازوں سے آپ کوتہ ہی کرنے لگے ظالم نے کہا کہ ہم مسجدیں توڑ دیں گے اور کتنی مسجدوں پر مقدمے چل رہے ہیں گیان واپی کا معاملہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے چوراہوں پر کھڑے ہوں گے چار ادھر کھڑیں چار ادھر کھڑیں کہ صحیح صاحب بڑا معاملہ خراب ہو گیا وہاں پر جھار گھنٹ کے اندر رانچی میں مدسیر کے سر میں گولی مارتی بڑی بڑا برا ہوا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے صحیح صاحب گیان واپی میں فوارے کو جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا بتایا جا رہا ہے مسجدیں چھینی جا رہی ہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے میں نے کہا بھائی تجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ قادر مطلق ہے حکومت دینا اور حکومت چھیننا طاقت دینا اور پاور لینا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے قرآن کہتا ہے کس کی کرسی جائے گی اور اللہ کسے کرسی عطا فرمائے گا یہ اللہ کا اختیار ہے یہ اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دے تو اپنے بارے میں سوچ یہ سوچ اگر تو نشا کرے گا قبر میں تیرے جسم کو حشرات الارد کائیں گے تو یہ سوچ اگر تو نماز نہیں پڑے گا تیرا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا تو یہ سوچ اگر تو نے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو قبر میں مٹی تیرے جسم کو گلا دے گی سلا دے گی میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر مہتیوانہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو لوگ پوری پوری رات فان پر لگے رہتے ہیں کان کھول کر سنیں دور تک آواز جا رہی ہوگی اور جو لوگ راتوں کو موویز اور سیریل دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے بھائی مووائل پر سیریل اور موویز نہ دیکھیں اگر آپ کو جاگ نہیں ہیں تو مووائل بھر میں رکھو عشاء کی نماز میں مسجد میں آ جاؤ مسجد میں آ کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد ایک گھنٹہ دو گھنٹہ مسجد میں قرآن پڑھو اور قرآن پڑھنے کے بعد اسلام اور مسلمان کی حفاظت کے لئے اللہ سے دعا کرو آؤ آؤ جو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھے جو چہرے پر داڑی نہیں رکھتا داڑی رکھے جو چخلی کرتا چخلی کرنا چھوڑے جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں جھکے مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر کبھی قیام کبھی رکو کبھی سجود کرے قرآن کی تلاوت کرے درود پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ویڈ کرے اللہ کی صداییں بلند کرے پکارے گی اے فرشتو دیکھو تمام پستی والے سو رہے ہیں تمام کاؤں والے سو رہے ہیں تمام محلے والے سو رہے ہیں فرشتو دیکھو فلا کا بیٹا ہے فلا کا بھائی ہے فلا کا بیٹا فلا کا بھائی میرا فلا بندہ مسجد میں آ کر کبھی قیام کرتا ہے کبھی رکو کرتا ہے کبھی سجود کرتا ہے کبھی قلمہ پڑھتا ہے کبھی اللہ ہو اللہ ہو قوید کرتا ہے فرشتو کریں گے مولا بڑا مخلص ہے بڑا خلوص والا ہے تیرا خوف اس کے دل میں ہے رب فرمائے گا اے رشتو مجھے اپنے بندے کی یادہ پسند آئی اور اس کی عبادت کی برکت سے میں نے اس کے ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے ورنہ ایسے ہی ہوتا رہے گا یہی کہتے رہو گے یار فلا جگہ فلا جگہ ایسا ہو گیا فلا جگہ ایسا ہو گیا اب وقت ہے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کا اب وقت ہے اپنے فیوچر کو سوارنے کا اپنے مستقبل کو بنانے کا بات آگے نکل گئی میں نے ایک شیر پڑھا تھا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود اللہ اللہ حشر کا میدان ہے ایک گناہگار کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں سرکار نے جب سنا کہ میرے عمتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں سرکار دوڑے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں ٹھہر جاؤ فرشتے ٹھہر گئے فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوئی جو میرے نبی کے حکم کو ٹال دیتے اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہ خدا کی مشیط ہو جاتی ہے سرکار نے فرمایا فرشتوں میرے اس عمتی کو کہاں لے کر جا رہے تھے اس طرف لے کر جا رہے تھے فرشتوں نے ارز کیا سرکار یہ گناہگار ہے دنیا میں رہ کر گناہ کیے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی اس سبب ہم اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں جہنم میں پھیکنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اللہ یہ ارز کرے گا یا رسول اللہ میدان حشر میں پھس چکا ہوں میری ماں نے میرے باپ نے میرے بھائیوں نے میرے اہل و ایال نے المختصر میرے عیزہ اہبہ اقربہ میرے دوست و احباب ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں سرکار میدانے حشر میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا آقا آپ میری سفارش کرائیے آپ میری شفاعت کیجئے آقا آپ میری بخشش کرائیے عالی حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھا بریلی سے پکار روپے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو لو درو کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے بھی ہونا میرے زا تم پہ کرو لو درو سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے اے فرشتوں میرے اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو فرشتے اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لائیں گے پھر اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا جائے گا پھر گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں اللہ اللہ میرے نبی ملاحظہ کر رہے ہیں سرکار نے ملاحظہ فرمایا اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں سرکار نے اپنے دست مبارک کو اپنی چیوے مبارک میں ڈالا اور ایک نوری کاغذ کے ٹکڑے کو نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل فرما دیا اہلِ محشر پکار اٹھے بچ گیا بچ گیا کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا وہ تھوٹا سا نوری کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں شامل ہونا تھا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا قرآن بھی کہتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اس نوری کاغذ کی ٹکڑے کا اس کی نیکیوں میں شامل ہونا تھا اللہ اللہ گناہ مٹا دیے گئے نیکیاں زیادہ ہو گئی اہلِ محشر پکار اٹھے بچ گیا بچ گیا کامیاب ہو گیا یہ کہے گا اہلِ محشر سنو بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے یہ مچلے گا مچل کر ارز کرے گا یا رسول اللہ فِدَا تَمِّ وَابِ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ہشرک میں دن ہشر کے دن پھس چکا تھا یا رسول اللہ گناہ زیادہ کیے تھے نیکیاں کم تھی اس وجہ سے جہنم میں جانے والا تھا سرکار آپ نے میرے نام آیا عمال میں ایسا کیا شامل فرما دیا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا توجہ سے سنیں اپنی توجہ بلکل میری گفتگو کے قریب لائیں اللہ اللہ یا رس کرے گا یا رسول اللہ آپ نے میری نیکیوں میں ایسا کیا شامل فرمایا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی سن تو نے ایک محفل میں بیٹھ کر ایک جلسے میں بیٹھ کر ایک عالم ربانی کے کہنے سے عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھ پر درودِ باگ پڑھاتا فرشتوں نے اس درود کو سمحال کر میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا میں نے اس درود کو اپنے پاس رکھاتا آج وہی درود میں نے تیری نیکیوں میں شامل فرما دیا ہے جس کے سبب اللہ نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے امام احمد زان خان فاضلِ برویلی نے جب اس حدیث کو پڑھا بریلی سے پکار اٹھے وہ ساتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے وہ ساتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اچھا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ بھئی میرے لیے نہیں سرکار کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے تو نماز پڑھ پڑھ کے ان بدبختوں کے لیے بد دعا کرو آؤ گناہوں سے توبہ کرو اور بریلی پہنچو امام احمد رضا خان فازل بریلوی کی چوکٹ سے لپٹ کر یوں ارز کرو یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جو چغلی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اپنی زمان سے گناہ کرتا ہے توبہ کرے جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے توبہ کرے عالی حضرت کے دامن کو تھام کر یوں کہے بہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے کعبے کے بدرد بجا تم پہ کروڑ دروت تیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑ دروت اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ دروت اللہ اللہ اور عالی حضرت تو یوں فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑ دروت کام ہو لے لیجئے تم کو جو رازی کرے بھیق ہو نام رضا تم پہ کروڑ دروت استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم واتوب ایلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی